ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پنجاب رنگ نیوز میں ہوں فرس سجاد خبر شامل کرتے ہیں تھانا گلچن راوی کے علاقہ میں بدماش افراد نے ایک پیزا شاپ کے عمر رسیدہ گارڈ پر دھاوہ بول دیا اور سیکیورٹی گارڈ کو تشدد کا نشانہ بنا کر اس کی رائفل ساتھ لے گئی اس واقعے سے علاقے میں خوف و حراس پھیل گیا درخواست اور سی سی ٹی وی فوٹیج کے باوجود گلچن راوی پولیس ملزمان کو پکڑنے سے گریزہ ہے اور تین افراد کو حراست میں لے کر چھوڑ دیا گیا بتایا گیا ہے کہ اوورسیز پروٹیکشن فارم کے چیئرمن شاہد بھر جرمنی والے نے مور سمنہ باد گلچن راوی میں بگ مین پیزا کے نام سے ریسٹرنٹ بنا رکھا ہے بائیس ایپرل کی رات نامعلوم افراد آئے اور ریسٹرنٹ کے گارڈ عبد الحمید پر حملہ کر دیا اس کو تشدد کا نشانہ بنایا اور ساتھ لے کر چلے جانے کی کوشش کی ملازمین اور دیگر راکیروں نے مشکل سے عبد الحمید کی جان بچائی اور اس کو شدید زخمی حالت میں سرویسز ہسپتال لے گئے جس کی حالت خطرے میں بتائی جا رہی ہے ملزمان للکارتے مارتے فرار ہو گئے کہ دوبارہ آ کر حملہ کریں گے حملہ آور عبد الحمید کی رائفل بھی ساتھ لے گئے عبد الحمید کا سرویسز ہسپتال میں میڈیکل بھی کروایا گیا ہے جس میں واضح لکھا ہے کہ گارڈ پر شدید تشدد ہوا ہے گلشن راوی پولیس نے تاحال مقدمہ درج نہیں کیا اور پولیس مدعی پر دباؤ ڈال کر سلا کا کہہ رہی ہے مدعی نے مطالبہ کیا ہے کہ عبد الحمید کو تشدد کا نشانہ بنانے والے ملزمان کو گرفتار کر کے سخت سزا دی جائے اس سلسلے میں ایسے چوتھانا گلشن راوی نے بتایا کہ درخواست وصول کر لی ہے میڈیکل بھی مل گیا ہے اب سی سی ٹی وی فوٹیج کی مدد سے ملزمان کو گرفتار کر کے مزید کاروائی کی جائے گی